اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علیہ السلامی ٹوپر ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت پورا بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا چین سے پھیلے ہوئے ایک محلک مرض خطرناک مرض کرونا ویرس سے جوج رہی ہے بھارت میں کرونا کیسز مستقل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور امواد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وزیر اعظم نرندر موڈی نے ملک میں اکیس دن کا لاکڈاؤن لگایا ہے تاکہ ویرس کے پھیلنے سے روکا جا سکے تاہم جس طرح سے کرونا سے متاثر افات اور امواد میں اضافہ ہو رہا ہے اس بات کی چرچہ بھی ہے کہ کیا حکومت لاکڈاؤن کو اکیس دن سے بھی آگے بڑھا سکتی ہے لوگ اس سے بہت پریشان ہیں لیکن اب حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ لاکڈاؤن کو آگے بڑھانے والی بات بے بنیاد ہے یہ تشویش اس لئے پائی جا رہی ہے کہ موڈی حکومت نے ایک امدادی پیکج کا اعلان کیا اور اس کے اگلے ہی دن آر بی آئی نے بھی اپنی ای ایم ای اور قرضوں کے حوالے سے کئی بڑے اعلانات کیے لیکن دونوں میں تین ماہ کی بات مشترک تھی یعنی جو بھی فیضہ عوام کے سامنے پہنچ رہا ہے اس میں تین ماہ تک کی بات کی جا رہی ہے تو عوام پریشان ہے کہ کیا 21 دین کا لاکڈاؤن بڑھا کر تین ماہ تک کر دیا جائے گا تو حکومت نے اسے محض افوا قرار دیا پریس انفارمیشن بیرو نے پیر کوئی بات معلومات دی ہے پی آئی بی نے کہا کہ لاکڈاؤن کو آگے بڑھانے والی بات افوا ہے اور میڈیا ریپورٹس کی بنیاد پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کابینا سیکریٹری نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ان اطلاعات کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو ناظرین اکرام 21 دین تک جو لاکڈاؤن بھارت میں نافذ کیا گیا ہے امید ہے کہ 21 دین کے بعد حالات قابو میں آ جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو آپ حضرات بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اس متعلق اصحار ضرور کریں برائے کرم ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل علیہنی اسلام یکٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ تک آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ